سمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میرے بان نہایت رہے والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم کچھ اور نئے لفظ بنانا سیکھیں گے تو آپ یہ دیکھیں آپ پاپی پینسل لے لیں اور ساتھ ساتھ لکھتے جائیں اید این یہ دال این یہ ای دال ساکن اید آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہر سال میں دو ایدیں بناتے ہیں اید الفطر جو ہے وہ رمضان کے بعد یکم شوال کو منائی جاتی ہے اس میں تیس دن کے روزے رکھنے کے بعد اللہ کے شکرانے کے طور پر اس کو منائی جاتا ہے صدقہ فطر ادا کرتے ہیں اور اید الفطر کی سنتوں میں کہ آپ غسل کریں کپڑے پہنے کھجوریاں مٹھا کھانا نیا لباس پہنا عطر لگانا ناشتہ کرنا خطبہ سننا کھلی جگہ پر نماز عید ادا کرنا اور عید کا آنے جانے کے لئے فرقرستے استعمال کرنا پھر اید الازحا ہے جو دس ذلحج سے تیرہ ذلحج کو منائی جاتی ہے ان کو یام تشریح کہتے ہیں سنت ابراہیمی کی آدمی منائی جاتی ہے اور اللہ کے لئے قربانی جانور قربان کیے جاتے ہیں اس کی سنتیں جو ہیں وہ بھی تقریباً عید الفطر کی طرح ہیں بس اس میں ہم جانور قربان کرتے ہیں اس کا گوش تقسیم کرتے ہیں اور نماز سے عید کے بعد ناشتہ کرتے ہیں تکبیرات پڑھنا اور عید کا آنا جانا شامل ہے اب آپ یہ دیکھیں کیل پاپ یہ لام کیل بنتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہے چیز چے یہ اور زے ہمارے بیشمار چیزیں بکھری پڑی ہیں پھر ہے کھیر ہم میٹھی میٹھی سمیعوں کی اور چاول کی کھیر بناتے ہیں کھیر پھر ہے ٹھیک جب آپ ٹھیک کام کرتے ہیں تو ٹیچر ٹک لگاتی ہیں اس کو کہتے ہیں ٹھیک اب ہم دیکھتے ہیں چھوٹی یہ کی درمیان کی آواز تو ابھی آپ کے سامنے میں تصویریں رکھوں گی آپ نے ان کے نام لکھنے اب یہ آپ دیکھیں ہم سب اس سے واقف ہیں اس سے چیزوں کو فکس کیا جاتا ہے یہ ہے کیل شاباش اس کو لکھیں کیل کو کیسے لکھیں گے ابھی ہم اوپر سیکھ کے بھی آئے ہیں ویڈیو یہاں پر سٹاپ کریں کیل کاف چھوٹی یہ جب درمیان میں لکھی جاتی ہے تو اس نیچے دو نکتے لگتے ہیں اور لام ساکن کیل یہ کیا ہے اکثر آپ نے جو سامنے والا آتا ہے اس کے ہاتھ میں دیکھی ہوگی اس کو کہتے ہیں بین تو ویڈیو یہاں پر سٹاپ کریں بین لکھیں بے کی آدھی شکل لکھیں پھر یہ لکھیں اور پھر نون ساکن تو آپ نے دیکھا کہ جب یہ درمیان میں آتی ہے تو اس کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے پھر ہے یہ تین آپ نے گنتی سیکھی اس میں ایک دو تین تیسرے نمبر پر تین آتا ہے تین کو اردو میں کیسے لکھتے ہیں شاہ باش ویڈیو یہاں پر سٹاپ کریں تین تو اس میں تے آئے گا یہ آئے گا اور نون تے یہ تی نون ساکن تین اپنی کاپی بھی آپ نے ساتھ ساتھ لکھتے جانا ہے اب آپ کو یہ کون سا رنگ نظر آ رہا ہے یہ رنگ ہے پیلا شاہ باش اب پیلا جو ہے وہ پے سے شروع ہو رہا ہے ویڈیو یہاں پر سٹاپ کریں پے یہ تی لام الیف لا پیلا پیلا پے یہ پی لام الیف لا پیلا پیلا رنگ ہوتا ہے رنگوں میں سے ایک پھر ہے یہ چیتا چیتا ایک جانور ہے جو بہت تیز بھاوتا ہے آپ یا تو جنگل میں ہوتا ہے یا چڑیہ دھر میں دیکھتے ہیں ویڈیو یہاں پر سٹاپ کریں تو آپ چیتا لکھیں اس میں چے آئے گا پھر یہ آئے گا پھر تے الیفتا تو یہ بان جائے گا چیتا اور یہ کونسا رنگ ہے شابش یہ ہے نیلا رنگ ہمارے اوپر نیلا آسمان بھی ہے لیکن وہ ہلکے رنگ کا ہوتا ہے یہ گہرا نیلا رنگ ہے ویڈیو یہاں پر سٹاپ کریں اور نیلا لکھیں نیلا میں نون آئے گا یہ آئے گا اور لا ملیف لا آئے گا تو بن گیا نیلا آپ کو پتہ ہے کہ نیلا پیلا اور لال رنگ جو ہیں ان کو بنیادی رنگ کہتے ہیں کیونکہ اگر یہ تین رنگ آپ کے پاس ہوں تو اب ان سے کونسا بھی رنگ بنا سکتے ہیں نیلا اور پیلا ملا کے سبز بنتا ہے پیلا اور لال مالٹا اور لال اور نیلا جامنی آپ پوسٹل کلر لیں اور ان سے مکس کر کے سارے رنگ بنائیں اب ہم یہ چھوٹی یہ کی آخری آواز پڑھیں گے یہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہر تالے کی ایک چابی ہوتی ہے اور یہ چابی ہے اور ویڈیو یہاں پر سٹاپ کریں چابی میں چے علف چا بے یہ بھی چابی شاباش آپ اس کو لکھیں چے علف چا بے یہ بھی چابی اور یہ کیا ہے شابہ یہ ٹوپی ہے ٹے واؤ ٹو پے یہ پی ٹوپی ویڈیو یہاں پر سٹاپ کریں اور لکھیں ٹے کی آدھی شکل پھر اس کو واؤ کے ساتھ جڑیں پھر پے کی آدھی شکل اور اس سے چھوٹی یہ کے ساتھ ملا دیں تو یہ بن جائے گا ٹوپی ٹوپی اور پھر آگے ہم چلتے ہیں یہ ہے مولی یہ سردیوں کی سبزی ہے اس کو کچھا بھی کھاتے ہیں سلاعت کے طور پر مولی ویڈیو یہاں پر سٹاپ کریں اگر ہم اس کے ہجے کریں تو یہ بنے گا میوامو لامیلی مولی تو آپ کو سبزیاں جو ہیں کچھ بھی کھانی چاہیے ان میں وائٹامینز ہوتے ہیں سیر کے لئے اچھی ہوتی ہیں پیارے بچے امید آپ کو سب اپسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں